اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اچھے انسان کر سکے اور اچھا کام کر سکے محمد سر پراز کام صاحب چیئرمن حلام مکتفق کمیٹی شیف زبیر صاحب جنرل سیکرٹی محبا کمیٹی کے چیئرمن سے مدارش کر رہا کے مقاتل پر اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہ نشین پر تشریف فرما شہین شاہ سیاست نقیب باللہ ترحاد پیرستہ رسول الدین ورسی صاحب ودیگر خائدین مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج اس گلہن مجلس اتحاد المسلمین کے ڈائی سے آپ سے مخاطب ہوں کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت کیا ہے میں سیکھ اور تھی میرے صدر محترم نقیب اللہ علیہ وسلم شاہد دین ورسی صاحب کے درمیان میں ایک سے دو منٹ کی درمیان میں میں آپ کو یقیناً ختم کر دوں گا میری بات کیونکہ سورج کے سامنے مومتی میں نہیں بتا سکتا میں جو بھی بولنا سکھا خسم ہے اللہ اس کے حبیب کی بیریسٹر حسد الدین عیسی صاحب کے ویڈیوز دیکھ کر ہی میں سکھا جو بھی سکھا اور آپ یہ بتائیے کہ ہندوستان میں ایسا کوئی پارٹی آفیس میں کوئی ایک بتا دیجئے جو دارالسلام کے ویسا ہے آپ بتائیے ہندوستان میں ایک ایسا آفیس بتائیے جو دارالسلام کے ویسا ہے آپ دیکھئے یہاں سے دو ہزار کلومیٹر پہ کہیں اخلاق کو مارا جاتا ہے تو نقیب ملت وہاں پہ پہنچ کے مظلوم کے آفزو پوچھتے ہیں کہیں نویت کو مارا جاتا ہے تو ان کے مظلوم کے آفزو پوچھتے ہیں کہیں جو ہے ٹرین میں مارا جاتا ہے تو ان کے افراد خاندان کو جو ہے مالی امداد لے کے نقیب ملت پہنچتے ہیں اور ان کے خائدین پہنچتے ہیں آپ بتائیے کہ مجلس اتحاد مسلمین کا خلال حیدر آباد ہے لیکن بارستر رسول الدین اویسی صاحب کی صدارت و عظیم خیادت رہبری میں یقیناً ہندوستان کے کونے کونوں میں پرچھے میں جو ہے مجلس اتحاد مسلمین لہرہ رہے ہیں یہ آپ ہوں رہم یقیناً خوش نصیب ہے اے مسلمانوں میری آپ سے یہ دعا ہے میری آپ سے یہ ریکنس ہے کہ ایسے خائدین کے حق میں آپ دعا فنوائیے کہ یہ میری دعا ہے کہ نقیب ملت الہاج بارستر رسول الدین اویسی صاحب کو اللہ ان کو دشمنوں کی نظر سے محفوظ رکھے اللہ ان کو جو ہے دشمنوں سے محفوظ رکھے اور رہی بات دوسری کونگریس کی آپ یقین مانیے پچپنس سال میں اٹھابیس ہزار فسادات دیکھے بابری مسجد کو لکتے ہوئی دیکھا حیدر آباد میں شمش آباد میں مسجد عمر فارق کو لکتے ہوئے دیکھا وٹولی میں جو ہے فسادات دیکھے اس کے بعد عائشہ امیرہ کا بھی ہم نے جو ہے ریپ اور وہاں کا کونگریس کا منسٹر ریپ کر کے وہ بچی کو جنا دیا گیا یہی وہ بیریسٹر حسد الدین وہ ایسی صاحب ہے جو وہاں پہ جا کے اس وقت کے وہ منسٹر جانہ ریٹی کا گریبان دھام لیتے ہیں کہ وہ بچی کے ساتھ ہم کو فیصلہ ہونا ہے آج کس صورت پہ آرہے ہیں میرے بھائی آپ اوٹ مندنے کے وقتے چھے بجے کے بعد یہاں کے امیدوار جو کونگریس کے ہیں ان کی چھے بجے کے بعد رات رنگین ہو جاتی ہے لیکن میرے صدر نقب ملت احاد بیریسٹر حسد الدین اویسی صاحب کے سر کے اوپر گو جہاں کے مالک مختار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالہ نباک ہوتی ہے تو ان کا ہی شاگر ماجد حسین بھی عاشق رسول ہوتا ہے آپ بتائیے کہ خیزبونیات کے آپ پورٹ بن رہے ہیں کب آئے آپ آپ جو ہے آپ کے کئی سارے مختلف ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں لیکن آپ بتائیے یہ کیا مسئلہ ہے آپ جو ہے اٹھے کیا جا رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ایک ووٹ بھی کسی اور جماعت پی جاتا ہے تو یقین مالو لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی ایسا ہو جائیں گا میری یہی دعا ہے کہ آپ بھاری اکثریت سے بیریسٹر حسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھ مبوت کریے اور نقیب ملت حسد الدین اویسی صاحب کی ہندوستان بھر میں جہاں کہیں بھی مجلس اتحاد المسلمین انتخابات میں مقابلہ لیتی ہے وہاں وہاں مقابلہ کریے یہ تو نام پلی شوڑی ہے آپ ماجید حسین صاحب کے انشاءاللہ ماجید حسین صاحب حسد بھائی کو گفتی شکل میں نام پلی انشاءاللہ دیں گے بہت بہت شکریہ مجلس اتحاد المسلمین مجلس اتحاد المسلمین مجلس اتحاد المسلمین